حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب شابان کا جگہ وہ مہینے کا نصف رات آتی یعنی شب براد جسے ہم کہتے ہیں پندرہ شابان المحظم یہ آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا اس کی رات میں قیام کرو وَسُومُوا نَحَارَهَا اور اس کے دن میں روزہ رکھو یہ ہمیں ترغیب اس رات کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے اور پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ وہ اپنی شان کے لائق فرمایا کہ گروب شمس سے سورج جیسے ہی گروب ہوتا ہے چودویں کا سورج گروب ہوتا ہے تو رب اپنی شان کے لائق وہ آسمان دنیا پر نزل فرماتا ہے اور پھر کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر رب خود ارشاد فرماتا ہے کیا کہ اللہ ہے کوئی ایسا کون ایسا مستغفر ہے کوئی ایسا گناہ سے معافی مانگے میں اسے گناہ اس کے بخش دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤ ہے کوئی ایسا جو کسی مبتلا میں ہو کسی بیماری کے اندر گو میں اسے آفیت اور اسے سلامتی عطا فرماؤ فرمائے یہ اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے ساری رات اعلان ہوتا ہے ساری رات اعلان ہوتا ہے طلوع فجر آیا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ سورة الدخان کی جو آیت مبارکہ اس میں لیلت المبارکہ فرمایا گیا تو حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت جس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو رات یہاں پر بیان فرمائی جسے لیلت مبارکہ کہا گیا ہے کہا یہ شابان کی پندروی شب ہے یہ پندروی شابان ہے اور اسے لیلت الرحمہ بھی کہا گیا ہے اسے لیلت المبارکہ بھی کہا گیا ہے لیلت السق بھی کہا گیا ہے لیلت البرات بھی کہا گیا ہے یعنی اس میں آکام آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں تحریر میں آ جاتے گئے فرشتوں کے سپر دو جاتے گئے اسے لیلت الرحمہ لیلت البرات بھی کہا گیا چھٹکارے کی رات ہے اللہ کے عذاب سے کوئی چھٹکارہ پانے والا اور بکشی چاہنے والا یہ اتنی عظمتوں والی رات ہیں آج بھی کئی لوگ ایسی طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر وہ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ چھوڑ کر ان کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں جی عبادت ثابت نہیں ہے نہیں جی عبادت وہ آپ کسی دن بھی کر لیں اس رات کے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے بھئی یہ حدیث پاک کیا بیان فرماری ترمدی شریف کی حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک مسند بزار کی حدیث پاک یعنی اتنی کسرت کے ساتھ یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایات کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گئے وہ اس میں یہی فضیلتے بیان فرما رہے ہیں کہ رب عز و جل اس کے اندر اتنے گناہگاروں کی بخشش وہ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی کے اندر قبرستان میں اس رات میں آپ تشریف لے کر گئے اور خود فرمایا قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک بکری کے بال کوئی گن کے دکھائے اسے پھر اندازہ ہو کہ قبیلہ بنی قلب جو عرب میں سب سے زیادہ بکریوں کو پاننے والا ان کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اور یہاں مراد کسرت کسیر لوگوں کی بخشش یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یہی روایات میں کیا بیان فرمایا گی تو ایسی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے دور کریں عبادت سے دور کریں لوگ اگر عبادت کی طرف آئیں اور ہم انہیں مسجدوں سے دور بھگانے والے من جائیں نہ نہ ہمارے عمل ہمارے کال ہمارے فیل سے لوگ اس نیکی کی طرف آئیں نہ کہ نیکی سے دور بھگیں موسیقی